دل ہے یا سہرہ رہے پر مورا خوشک رگاہیں خوشک جگر مورا اٹھ جائے آپی دیر ہوگی تم بھی پھر سے ڈاٹے گی اٹھ بھی جائے آپی چھوڑا میں اٹھا لیتا ہوں ارے کبھی کسی اور کو بھی آپ اپنا احساس کرنے دیں ہمیشہ دوسروں کی بارے میں سوچتے ہیں چلے آجائیں آرہ 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 دیکھا ابھی تک سو رہے ہیں ایشل ایشل اٹھو گیارہ بج گئے ہیں تو کیا ہوا ہمیں روز ہی تو بچتے ہیں بیٹا روز تمہاری شادی کی تاریخ نہیں تیہ ہوتی اٹھ جاؤ ناشتہ کرلو بعد میں میں تمہیں کچن میں نہیں آنے دوں گی ایشل بیٹا جان اٹھو نا بہت کام کرنے والے پڑے ہیں ہو جائیں گے نا کام جب خالہ آئیں گی؟ ہاں خالہ تو آنی جائے گی لیکن تم سے مجھے کوئی امید نہیں کیوں؟ کیا خالہ کیا کرواتی ہیں سارے کام؟ ارے میرے ماں تمہیں کرواتی ہو تو یہ آٹے چھوڑ دو جب سسرال میں جاؤ گی نا تو کوئی تمہاری نخرے نہیں اٹھائے گا تمہیں ابھی کرنا جانا یہ نخرے آگے جا کے کان ہی تو کرنے ہی سائی زندگی یہ میری جان تم فکر مات کرو جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا بیٹیوں کے نخرے اٹھاتے ہی رہتے ہیں اچھے یہ بتاؤ ناشتہ کیا کرو بھی ناشتہ آپ کے ہاتھوں کا حضردار قسم کا پراتھا ہم اب جلدی سمہار دولے مطمئنی پراتھا پناتے ہیں شمسہ شمسہ زرانہ ہاں آئے کیا ہو گیا ہے اب یہ ذرا دیکھو میں سوچ رہا تھا کہ تین چار لوگ ان کے ہوں گے اور تین چار شہتنیں ہمارے یہ جگہ ٹھیک رہے گی ہاں ٹھیک ہے اور اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی تو وہ ایک آدھی کرسی ڈیننگ ٹیبل سے لے لیں گا ہاں صحیح ہے سنو تو پوری بات تو سنتے جاؤ اسیل میں کھانا بنا رہی ہوں جلدی سے بولیں کیا ہے یہ سب کچھ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں ربی تم سے بھی تو مشورہ کرنا ہے نا اچھا بولیں جلدی کریں نہیں تم جاؤ او فو اب اتنی سی بات پر آپ خفات ہونا ہونا اچھا بتائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے کھانا کہا سرف کرو گی پوتا میں نے پہلے ہی سوچ لیا ہے دائننگ ٹیبل پر ڈشیز رکھ دوں گی پلیٹے چمچے سب کچھ جنہوں نے کھڑے ہو کے کھانا ہوگا وہ کھڑے ہو کے کھا لیں گے جنہوں نے بیٹھ کے کھانا ہوگا وہ بیٹھ کے کھا لیں گی نا بوفے سسٹم ہاں یہ ٹھیک رہے گا وہ ذرا سرائیہ اور جہانگید کا خاص کیال رکھنا سپیشل پروٹوکول آپ فکر نہ کریں آپ میں جاؤں ہاں آپ کم جاؤں ارے ہاں بات سنیں ہاں وہ ایشل کے سسرال والوں کی جوڑے ہم نے لیا ہوئے تھے ہاں وہ ذرا ایشل کے ساتھ دیکھ لیں کہ وہ سب پورے ہیں کہ نہیں آج ہی دین ہے کیا ہاں وہ ایشل کی ساس نے باتوں باتوں میں کہہ دیا تھا کہ پھئی رسم نبھانے میں دیر ہمارے ہاں مناسب نہیں سمجھی جاتی کوئی چلا میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تم جاؤں اچھا ایشل جی دادی ہاں ایشل تم جاؤ گئی ہاں ہاں اچھا یہ بتاؤ یہ چوڑا کیا سا لگے گا مجھ پہ خیر تو ہے دادی دادا جی کو خواب میں تو نہیں دیکھ لیا آپ نے چلا کیسی باتیں کرتی ہے بھی بتا نا کیسا لگے گا مجھ پہ ایسے دادی ہاں لگے گا تو بہت اچھا لیکن میں جالس ہو رہی ہوں کیوں کیونکہ اس کو پہن کے دھلن آپ لگیں گی میں نہیں ایشل کیا تیرا جوڑ ہو سکتا ہے کوئی ایشل میرا مقابلہ تیری ماں شمسہ کے ساتھ ہے اچھا ہاں پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ تو جیت گئیں میں جیت گئیں بس تُو نے مجھے خوش کر دیا بھئی جیتی رہے خوش رہے اتنے کام پڑے اب میں جا رہی ہوں کہاں ہو یار صبح سے پاگل ہو رہا ہوں تم سے بات کرنے کیلئے نہیں میں ایسے ہی بولوں گا شام تک ایسے ہی بات ہوگی اب موسیقی نہیں آج نہیں آؤ ہیس پہلی بول دیا تھا نہیں آؤں گا کچھ نہیں بس بائیک کا کام تھا اور بیسے بھی آپس میں بلنی لگنا تھا اچھا تو کیا جناب کا دل کھیں اور لگ گیا ہاں ہے ایک میرے خوابوں کی ملک نام کیا ہے اس کا تم جان کے کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ چاند پہشان نکل آئے نہیں تم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسے جتنی اچھی طرح میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا شاید وہ خود کو بھی اتنی اچھی طرح نہیں جانتا وہ کب مسکراتی ہے کب ہستی ہے کب اداس ہوتی ہے سب جانتا ہوں اچھا پھر یہ بتائیں کہ اب کیا کر رہی ہے وہ شرماری ہو اب حیران ہو رہی ہے کس پاک پہ یہی کہ میں نے کیسے جان لیا کہ وہ شرماری ہو آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ اس کو اس سے زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں بابا جی بیٹا جہاں گیر انکل کا فون آیا ہے اس وقت تو موبائل پہ کر لیتے پتہ نہیں وہ کہہ رہے تو آپ کو فون آف جا رہا ہے یہ آن تو ہے دیکھنا تھا آف ہو گیا ہوگا لائم میں چارجنگ پہ لگا دیتی بھا فون سن کیا ہے کیا مطلب ہے آپ کا سب تفصیل سے بتائیں گے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان کی شادی ایک ہی بار ہو تک دو یا تین بار بھی ہو سکتی ہے اگر سامنے ہوتی نا وہ تو گلا دوبا دیتی ارے ایتنا فریق یوں ہو رہی ہو یہ میرا اور میری ہونے والی بی بی کا ماملا ہے تو پہ میں کون ہوں تم دیکھئے اگر الٹا سیتھا بولا نا تو یہ یاد رکھے گا تاریخ نہیں ملے گی آج آپ کو تم تو میری محبت ہے یہ کہنے نظر اب آئنا لائن پر جی ہم سب خیریت سے ہے بلکل فٹ فٹ ہے لوگوں کا بتائیں جی آرے لوگوں کا بتائیں بتا تو رہا ہوں جی جی وسیم بھائی وہ آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ ہماری طرف سے کچھ لوگ زیادہ ہو جائیں گے کچھ کیا تعداد بتائیں ان کو وہ ہی تو بتا رہا ہوں بات کر نہیں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں آپ نے خاک بات کر رہا ہوں مجھے دیجئے جی مجھے دیجئے فون تو ماف کیجئے کہ وسیم بھائی ان کی دوسری کول آ گئی ہے جی ہمارے کچھ مہمان بڑھ گئے ہیں تو ہم بارہ لوگ ہیں آپ کی طرف آئیں گے بارہ لوگ لیکن آپ نے تو تین چار کا کہا تھا ہاں کہا تو تھا اب آخری وقت میں لوگ بڑھ بھی تو سکتے ہیں نا بیٹے کی شادی ہے اور پھر خود سے شامل ہونے والے لوگ بہت ہی محترم ہیں ہم انہیں نا بھی تو نہیں کر سکتے نا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا اس وقت دیکھئے وسیم بھائی شادی بیعہ کے معاملات میں بہت ساری چیزیں آڑے ٹیڑے وقت میں ہو جاتی ہیں پھر ہم نے تو آپ کا پہلے سے بتا دیا ہے لوگ تو این وقت تک نہیں بتاتے اور مہمان لے کر آ جاتے دیکھئے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو ہم کسی اور دن پر رکھ لیتے نہیں نہیں میرا کہنا کا مطلب یہ نہیں تھا شادی کی تاریخ تو انشاءاللہ ہم آجی طے کریں گے میں جانتی تھی کہ آپ کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی چلیں ٹھیک ہے پھر شاملے ملاقات ہوتی ہیں جی اللہ حافظ ایک منٹ ایک منٹ جی وسیم بھائی بڑے خاص لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تو کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے جی بہتر جی شکر ہے کہ کم لوگ آ رہے ہیں پرنہ تو اتنا سارا کھانا بزار سے بنوانا پڑتا اس کو بہت ہی اچھے لوگ آئی شرکہ سبسرال والے آپ کا اتنا احساس جو کیا ہاں یہ تو ہے سونا ابھی کھانا بکھانا شروع تو نہیں کیا نہیں بچ ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں ابھی تھوڑی در رکھ جاؤ پر کیوں ابھی تو تھوڑی جد پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو کھانا پڑے گا ہم ان کے غلام ہیں کیا جو انہوں نے کہہ دیا ہم نے سر آنکھوں پہ لکھ لیا شمسہ ہم لڑکی والے ہیں لڑکی والے ہیں تو کیا ہم ان سے دبتے رہیں گے ہم نے تو کبھی بھی لڑکے اور لڑکی میں فرق نہیں سمجھا اور اب اور اب وہ جوڑوں کا بھی تو انتظام کرنا پڑے گا اور کہاں سے لائیں گے ہم کھانے کا تو ٹھیک ہے کچھ گھر میں بن جائے گا کچھ بزار سے مگا لیں گے اور پھر ہم نے انتظام بھی تو تین چار لوگوں کا ہی کیا گا ہے اس کا کیا ہوگا اچھا چلو تم اب فکر مت کرو تم کھانے کی طرف توجہ دو میں گوشت اور لے آتا ہوں اور سارے انتظامہ دیکھ لیتا ہوں اسیم آپ اکیلے کیا کیا کریں گے تم فکر مت کرو نا میں دیکھ لوں گا آج تک بات نہیں کرنی آئی آپ موسیقا بھیجوائیں گے نا یہ کیا بات ہی ہے لوگوں نے وہاں صرف تاریخ لینے جانا ہے بیٹا جی یہ رسمیں ہیں اور رسمیں نبھانی پڑتی ہیں اب دیکھو نا راشد کا کھانا بھی تو ہمیں نے بھیجوائیا تھا نا جب وہ فورا کی شادی کے لیے تاریخ لینے آئے تھے ہاں ارینجمنٹ اچھا ہو گیا ہے نا کیا ہوا اسیم میں سوچ رہی ہوں ہم اپنی بیٹی کو کیسی لوگوں کو دے رہے ہیں تیرے لوگوں کو چھوڑو لڑکی کو دیکھو وہ نہار ہے پڑا لکھا ہے اور کچھ سب سے بڑی بات ہے کہ سرمت اشل سے محبت کرتا ہے اور ہمیں کیا چاہیے بات سرمت کی نہیں ہے بات اس کے والدین کے ناجائز مطالبات کی ہے وہ ابھی سے ایسے ہیں تو آگے چل کے کیا ہوگا اللہ پہ بھروسہ رکھو سب اچھا ہو جائے گا کیا کر رہی ہیں آپ پی میرا ہاتھ رکھ رہے بار بار یا تم زیادہ اور کر دو گی اس لئے دیکھ رہی ہوں شور مت کروں آپ مجھے مت بڑھ رہے ہیں مجھے کیا کرنے ہیں مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے نا اتنا بہت ہے اسے بھی بہت بہت چین ہی ہو رہی ہے اس لئے تو میں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہوں چپ ہو جائیں اچھا اب میری بات ماندو ہو گیا بس آپ چپ ہو رہی ہیں یا میں دادی کو بلاؤں تم یہ میرے ہاتھیں کو دادی کو بلانا پریز تو پھر چپ ہو جائیں یہ لے ہو گیا ٹھیک ہے ہم میں جا رہی ہوں میں مجھے ہاتھ بٹا کروں اچھا یہ بات سنو ہاں تم کچھل میں جا رہی ہو نا ہوت سور کی بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کے لئے دے تو پیس اوکی ویدیو ہنو ہنو لیچے ہمارے یہاں خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا ویسے بھی آج یہاں مویٹھا ہونا ہی ہے شکریہ بہتو آج بہتو کہ کیوں نہیں مویٹھا ہوگا مویٹھا کرنے تو ہم اجی دور سے چل گیا ہے جی بالکل مویٹھا ہونا چاہیے میرا خیل پاہر چلتے ہیں ممان آکے لیا انتھزار کر رہے ہوں اب پہلے میرا مطلب ہے کہ شادی کی تاریخ تیہ ہونے سے پہلے کچھ باتیں تیہ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیوں جانگی جی جی ہاں باتیں پہلے ہی تیہ ہو جائیں تو اچھا ہوتا ہے کیسی باتیں آپ لوگ ایک دوسرے کا موں تو یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی غلط کہہ دیا پہی رسمیں تو نبھانی پڑتی ہیں نا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بولیے اب بولنا کیا ہے بھائی صاحب قسم سے ہم تو جہیز کہنا سخت خلاف ہے لیکن کیا کرے بھائی دنیا داری تو نبھانی پڑتی ہے نا کیوں جانگی جی 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 اب دنیا داری تو بھائی صاحب نبھانا بہت ضروری ہے جی جی ہم سمجھ سکتے ہیں آپ آرام سے بتائیے کیا بتاؤں بھائی صاحب سب کچھ تو آپ کو پتا ہے بھائی گھر کا سامان ہے مطلب فریج ہو گیا ایل ای ڈی ہو گئی ڈی فریزر ہو گیا گرینڈر بلینڈر واشنگ مشین اور پرنیچر تو آپ دے ہی رہے ہیں بھائی میں نے کیا بتانا ہے مجھے تو بس یوں ہی یاد آ گیا تو میں نے سوچا چلو بھائی یاد ہی کروا دوں آپ کو ماشا اللہ ماشا اللہ بھائی ان کا ذہن بہت تیز ہے بہت شعب ذہن ہے ان کا کیا زہن ہے بس زہن تو ایک دم مر کے رہ گیا سرمت کو دیکھتی ہوں تو بڑا ہی دل دکھتا ہے کہ چاہیے جیسا بھی موسم ہو تیز دھوپ ہو بارش ہو اندھیری ہو طوفان ہو میرا سرمت بھائی پہ آفس جاتا ہے جو لیکن جب سسر کے پاس گاڑی ہے تو اللہ نے چاہا تو داماد کے پاس بھی گاڑی آہی جائے گی نا کیوں چاہنگی کیوں کیوں نہیں اب سسر صاحب کے پاس گاڑی ہے تو داماد کے پاس بھی گاڑی آہی جائے گی کونسی بڑی بات ہے